انفو انفو کے ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے متحدہ رب امارات کو اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملانے کی بھاری قیمت چکانا پڑ گئی ایران نے ایسا بار کر دیا کہ ابو زیبی کے بادشاہ شیخ زید النیحان اپنے ہوش میں نہ رہے ایران نے کیسے متحدہ رب امارات کو چاروشانے چیت کرتے ہوئے فلسطین کی عوام سے غداری کرنے کا بدلہ لے لیا ایران نے متحدہ رب امارات اور اسرائیل کو للکار کے بہادری کی کمال مثال قیم کر دی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے حسن روحانی نے مسلم ممالک کی صفوں میں موجود غداروں کی نشاندہی کر کے مسلمانوں کو بڑی دلدل میں جانے سے بچا لیا ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کے دو اچھے دوست سمجھے جانے والے ممالک چین اور سعودی عرب ایک دوسرے کے سامنے کیوں آگئے اس ساری صورتحال کے پیچھے کون سی بڑی شیطانی طاقت ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے غلار شاہ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں ویڈیو کو ویڈس اپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں ناظرین اکرام امریکہ نے ایک بار پھر سے چین کے خلاف سازشوں کے نئے جال کو بچھانا شروع کر دیا ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے معاملے کے بعد ایک اور نیا تنازہ کھڑا ہو گیا پاکستان کے دو اہم ترین دوست ممالک سمجھے جانے والے چین اور سعودی عرب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں شاہ محمود قریشی کے دورے چین کے بعد پاکستان اور چین کی جانب سے جاری ہونے والے علامیہ کے بعد امریکی صدر ڈالنڈ ٹرم کی راتوں کی نندے حرام ہو گئی ہیں امریکہ چین کو لگام ڈالنے کے لیے اب سعودی عرب کو سامنے لے آیا پاکستان اور چین کی جانب سے جاری ہونے والے علامیہ کے بعد امریکہ کا اہم اتحادی اور بڑا چاپ لو سمجھے جانے والے بھارت کے تنمن میں بھی آگ لگی ہوئے امریکہ نے چین کو معاشی میدان میں شکست دینے کے لیے نتنے طریقے اپنانے کی مہم شروع کر دیئے امریکہ کو سعودی عرب کی جانب سے سی پیک میں بھی سرمایہ کاری کرنے پر تحافظات تھے اور امریکہ نے سعودی عرب پر سی پیک منصوبوں میں سرمایہ کاری ناک کرنے پر بھی دباؤ ڈالا تھا نظرین اکرام امریکہ چین کی بڑھتی ہوئی معاشی ترقی سے خوف زدہ ہو کر چین پر معاشی پابندیاں لگانے کے ساتھ ساتھ اپنے اتحادی ممالک کو بھی چین کے ساتھ تجارتی لیندن کرنے سے روکنے لگائے اور بھارت نے بھی امریکہ کے کہنے پر چین کی متعدد ایپس اور بڑے بڑے منصوبوں کو چین کی کمپنیوں کے ساتھ مکمل کرنے سے انکار کر دیا تھا امریکہ اب سعودی عرب پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ کسی طرح پاکستان کو روکے کیونکہ اس کا جھکاؤ چین کی جانب زیادہ ہو رہا ہے نظرین اکرام چین میں سعودی عرب کی سب سے بڑی کمپنی ارماکوں نے سب سے بڑی سرمایہ کاری کرنی تھی لیکن اب امریکہ کے دباؤ میں آ کر سعودی عرب نے دس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری چین میں کرنے سے انکار کرتے ہوئے بہانہ بنایا کہ کمپنی کے معاشی حالات اس وقت خراب ہو چکے ہیں اور سعودی عرب ان حالات کی وجہ سے چین کے ساتھ اس مہدے کو آگے لے کر نہیں چل سکتا اور اس مہدے کو معتل کرتا ہے ناظرین اکرام اس ساری گریٹ گیم کے پیچھے کچھ اور ہی کہانی چل رہی ہے اور امریکی وزیر خارجہ میک پومپیو متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کا دورہ کرنے والے ہیں کیونکہ حالی میں دونوں ممالک کے درمیان ایک مہدہ ہوا ہے اور اس مہدے کی وجہ سے دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو تسلیم کیا تاہم اب اس ساری صورتحال میں ایک نیا مور بھی سامنے آگیا ہے روائٹرز کو ایک سرکاری عودے دار نے نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا ہے کہ اصل میں چین اور ایران کے بارے میں معاملات کو ڈسکس کیا گیا ہے کیونکہ چین اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات امریکہ کو کسی صورت بھی حضم نہیں ہو رہے اس شخص نے بتایا کہ امریکی وزیر خارجہ کے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے دورے کے دوران چین اور ایران پر اہم ترین ڈسکسن ہونی ہے کہ کس طرح ایران کو لگام ڈالی جائے کیونکہ ایران خطے میں ایک ایسی طاقت ہے جو امریکہ کے دباؤ کو کسی خاطر میں نہیں لاتی امریکہ کی جانب سے متحدہ عرب امارات کو جدید قسم کا بھاری دفاعی ساز و سمان دینا بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے متحدہ عرب امارات کو ایران کے ساتھ لڑوانے کی منصوبہ بندی کی جاری ہے کیونکہ ایران چین کے ساتھ چار سو ارب ڈالر کی سنمایہ کاری کا معاہدہ کر چکا ہے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے کیونکہ ایران نے بھارت کی چھٹی کروا کے اہم ترین منصوبے چین کو دے دیا تھے ناظرین اکرام حالی میں پاکستان اور ایران کے سفارتکاروں کا اہم ترین سیمینار ہوا ہے اور اس سیمینار میں سفارتکاروں اور تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ گوادر اور چاہ باہر بندرگاہ کو ایک کر دیا جائے جس سے خطے میں خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا اس ساری صورتحال میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دونوں اطراف سے چین کی سرمایہ کاری ہے پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ پاکستان سی پیک سے دور ہو جائے ہر روز سی پیک کے خلاف بھارت اور امریکی میڈیا منگڑھت کہانیاں سنا رہا ہے جو ساری کی ساری سازشیں چین کے خلاف ہو رہی ہیں کہ کسی طرح چین کو اس خطے میں قدم نہ جمانے دیے جائے اگر چین نے خطے میں اپنے پاؤں جمال یہ تو پھر امریکہ اور اس کے اتحادی بھارت کی مکمل طور پر چھٹی ہو جائے گی امریکہ اسرائیل اور بھارت کی اپنے ناپاک ازائم کی تکمیل کیلئے لگائی گئی سرمایہ کاری ڈوب جائے گی ناظرین اکرام ایران اور متحدہ رب امرات کے درمیان ایک بار پھر سے حالات کشیدہ ہو گئے ہیں دونوں مالک کے درمیان جنگ کے خطرات بڑھنے لگے ہیں ایران کی سیکیورٹی فورسز کی متحدہ رب امرات کے خلاف کی جانے والی بڑی کاروائی نے عرب مالک میں حل چل مچا کے رکھ دی ایران نے متحدہ رب امرات کو چاروش آنے چت کرتے ہوئے اس کے حملے کو نکام بنا دیا متحدہ رب امرات کے حکمرانوں کو امت مسلمہ کے ساتھ غداری کرنے کی سزا مل گئی متحدہ رب امرات اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے مہیدے پر محمد بن سلمان نے خاموشی توڑتے ہوئے دبنگ اعلان کر دیا متحدہ رب امرات کے بعد سعودیٰ رب کے اسرائیل کے درمیان ہونے والے امن مہیدے کے افوائیں آخرے کار دم توڑ گئی ہیں لیکن سعودی عرب کو ایک اور جال میں پھسانے کے لیے امریکہ نے نئی چال چل دی اور سعودی عرب کو چین کے سامنے لے آیا ناظرین اکرام ایران کے صدر حسن روحانی جو شیطانی طاقتوں کے ازائم کو نقام بنانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اب اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہونے والے مہدے کی اندرونی کہانی سامنے لے آئے متحدہ عرب امارات نے امن مہدہ کر کے امت مسلمہ کی پیٹ میں ایسا چھورا گھوم دیا جس کے زخم کو بھرنے میں سالوں لگ جائیں گے متحدہ عرب امارات نے جدید اسلے کی حوث میں فلسطین کے معصوم شہروں کو اسرائیل کے ہاتھوں بیج دیا بھارت امریکہ اور اسرائیل نے مسلمانوں کے اتحاد کو پاش پاش کرنے میں کامیاب ہو گئے کیسے عرب ممالک نے اسرائیل اور امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ناظرین اکرام متحدہ عرب امارات جو اپنے ازائم کی خاطر مسلم ممالک پر وار کرنا شروع کر دی ہیں متحدہ عرب امارات جس نے پہلے ترکی کی ائر بیس کو لیبیا میں نشانہ بنایا اب امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے ایران پر چڑھ دوڑائے متحدہ عرب امارات کے ایک جہاز نے ایران کی سمندری حدود کی خلاف ورزی کی جس کو تحویل میں لے لیا گیا متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ ہونے والے مہدے کے بعد ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں اور ایران کے غصے کو چیک کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے جہاز نے سمندری حدود کی خلاف ورزی کی کیونکہ متحدہ عرب امارات ایران کے رد عمل کو چیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ ہونے والے مہدے کے بعد ایران کون سا قدم ان کے خلاف اٹھا سکتا ہے متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اس وقت اضافہ ہوا جب سترہ اگست کو امارتی جہاز کو ایران کے سمندری محافظوں نے قبضے میں لیا جو تہران کی سمندری حدود کی خلاف ورزی کر رہا تھا اور اسی دن متحدہ عرب امارات نے ایران کے دو ماہ گیروں کو ہلاک کر دیا تھا اور ایک کشتی کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا تھا ایران نے اس واقعے پر تہران میں امارتی نازم العمور کو طلب کیا دوسری جانب امارتی وزرات خارجہ نے معاملے پر تفسرہ کرنے سے انکار کر دیا سرکاری ٹی وی کا حوالہ دے کر بتایا گیا کہ سترہ اگست کو ایک امارتی جہاز کو ایران کے سرحدی محافظوں نے قبضے میں لیا جو تہران کی بحری حدود کی خلاف ورزی کر رہا تھا ناظرین اکرام متحدہ عرب امارات کے حکام نے ایک مراسلے میں اس واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا اور تمام ہونے والے نقصان کی تلافی کرنے پر امادگی زہر کی ایران اور ترکی نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کو معمول پر لانے کے فیصلے کی سخت الفاظ میں مخالفت کرتے ہوئے نرازگی کا اظہار کیا تھا ایران کی وزرات خارجہ نے اس محیدے کو خنجر قرار دیا تھا جو متحدہ عمرات کے حکام نے فلسطین کی ماسوم عوام اور امت مسلمہ کی پیٹ میں ناجائز طور پر گھوم پائے جبکہ ترکی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے ذریعے ہونے والے ناپاک محیدے کو خطے کی عوام اس منافقانہ تعلق کو کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے اور متحدہ عرب امارات کے حکام کو کسی صورت بھی معافی نہیں دیں گے بعد ازہ متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برے امور خارجہ انور کرکاش نے کہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے متحدہ عرب امارات کا محیدہ ایک خود مختار فیصلہ تھا اور اس کا ایران سے کوئی لینا دینا نہیں متحدہ عرب امارات نے کہا تھا کہ اس نے ابو زیبی میں ایران کے ناظم الامور کو طلب کیا ہے اور ایرانی صدر حسن روحانی کی تقریر کے جواب میں نے سخت الفاظ میں میمو دیا ہے جہاں وزارت خارجہ نے روحانی کی تقریر کو ناقابل قبول قرار دیا ہے ناظرین اکرام دوسری جانب ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ہونے والا محیدہ ایک بار پھر سے امریکی صدر ڈالنڈ ٹرم کو صدارتی انتخابات میں کامیاب کروانے کے لیے کیا گیا ہے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے حالیہ محیدے پر حسن روحانی نے اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ متحدہ عرب امارات کے حکمران سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ گہرے تعلقات جوڑنے سے ملک کی دفاعی اور معاشی صلاحیت میں اضافہ ہوگا تو یہ پھر ان کی غلط فہمی ہے اور متحدہ عرب نے تاریخ کی ایسی بڑی غلطی کیا ہے جس کا خمیازہ اب ساری زندگی امت مسلمہ اور سب سے زیادہ فلسطینیوں کو بھگتنا ہوگا متحدہ عرب امارات نے اپنے گھنونے منصوبے کی وجہ سے فلسطین کاز سے غداری کی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کو جلد اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ اپنا راستہ بدلنے کی کوشش کریں گے ایران کے صدر حسن روحانی نے اپنے بیان میں خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کو کسی طرح بھی خطے میں قدم جمانے کا موقع نہیں دیا جائے گا دوستو ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور کومنٹ کرنا مت بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں ویڈیو کو وارس ایپ گروپس اور فیس بوک پر بھی ضرور شیئر کر دیں موسیقی